جو ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کچھ ہی دن پہلے وطورے سینئر وزیر دوبارہ پنجاب کابینہ میں شامل ہوئے ہیں سب سے پہلے تو بہت مبارک بات دیتے ہیں آپ کو یہ بتائیے گا فوڈ کے منسٹری ملی ہے ابھی گندم پالیسی بھی چل رہی ہے کیا سمجھتے ہیں کیا فوڈ کا بہران تھا جو ایک آٹا چینی بہران رپورٹ آئی اس کو کمبل شیر کرنے کے لیے آپ کو فوڈ منسٹری دی گئی ہے یا پھر یہی منسٹری دی جانی تھی اور کرنٹ جو پولیٹیکل سیچویشن ہے اس حوالے سے جو خاص طور پر کووڈ نائنٹین ہے اور پھر گندم پالیسی اس پر کیا کہیں گے دیکھیں میرا جو میری جو کمیٹمنٹ ہے اپنے لیڈر سے اور اپنی قوم سے اس کے تحت مجھے جو بھی ذمہ داری انہوں نے دی ہے جو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے جب بلایا تھا تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے فوڈ کی ذمہ داری دینا چاہتے ہیں تو مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے جو کپتان ہوتا ہے وہ اپنے کھلاری کو کہیں بھی کھلا سکتا ہے اور اگر ان کو لگا کے اس وقت کے حالات کے مطابق میری ضرورت تھی اس دیپارٹمنٹ میں تو میں بالکل حاضر ہوں اور میں جتنی میری کپیسٹی ہوگی جتنی میرے پاس وسائل ہوں گے جتنا میں کام کر سکتا ہوں گا انشاءاللہ میں پورے اس کے اوپر لگاؤں گا اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میرے لیڈر کو اور اس قوم کو جو میں مایوس نہ کروں یہ اس طوران میں جب میں نے چارج لیا ہے ہماری گندم کی خریداری جو ہے وہ بشروع ہو چکی تھی اور اس وقت جو ہے ہماری الحمدللہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ اس وقت گندم کی جو خبر ہے وہ بہت اچھی ہے اور بہت اچھی جیلڈ ہوئی ہے ہماری پر اکڑ جو جیلڈ ہے وہ انشاءاللہ پچھلے سالوں سے بہت بہتر ہے جو ایرز اوف پی ٹی اے گورنمنٹ اور اس طوران بہت کرپشن کی بھی باتیں ہوتی رہی جو الزامات لگے آٹا چینی بہران رپورٹ میں جہانگیر خان ترین پر اور دیگر لوگوں پر خسرو بکتیار صاحب پر تو کیا سمجھتے ہیں یہ الزامات درست ہیں یا پھر کہیں اگزاجریشن ہوئی ہے کیونکہ جو کرپشن کی بات کرتی تھی حکومت انہی کے وزراء کی جانب سے اب اس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں میرا نہیں خیال جی کہ اس کے اندر کوئی چیز بھی جو ہے وہ عوام سے چھپی رہے گی میرا خیال میں اس وزیراعظم کے ہوتے ہوئے یہ ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کوئی ایسا شخص بات جائے گا جو کسی بھی قسم کی کرپشن میں انوالو ہوگا یا کسی بھی قسم کی اقربہ پروری میں انوالو ہوگا یا اپنے سیٹ کا اس نے کسی بھی قسم سے فائدہ لیا ہوگا سو میرا خیال میں ہمیں اس ریپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے اور جب وہ ریپورٹ آئے گی تو بلکل کلائرٹی میں پوری قوم کے سامنے ہوگی یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ وزیراعظم پاکستان نے یہ اپنی قوم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ جو ریپورٹ ہے وہ بلکل عوام کے سامنے اسی طرح جس طرح آئے گی اسی طرح پیش کر دی جائے گی یہ بتائیے گا کہ جو بلدیات کا ایکٹ تھا وہ آپ نے منظور کرایا اور بلدیاتی اب الیکشنز ہو جانے تھے کرونا وبا کی وجہ سے لیٹ ہیں تو کیا یہ ذمہ داری دوبارہ آپ کو دی جانے کا جو امکان ہے کہ الیکشنز آپ ہی کرائیں کیونکہ وہ ایکٹ بنایا تھا دیکھیں میرا کام تو جتنا تھا وہ میں نے کر دیا تھا اس کے بعد یہ سارا جو ذمہ داری ہے یہ تو مجھے پرائم منسٹر صاحب کی طرف سے اور سی ایم پنجاب کی طرف سے ملی ہے اور اگر انہوں نے مجھے کسی اور قابل سمجھا یا انہوں نے لگا کہ ان کو کسی اور محکمہ میری ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ سی ایم صاحب سے جو ہے وہ دو چیزیں مانگی تھیں جو کہ انہوں نے بڑی مربانی کرتے ہوئے مجھے دیں ہیں ایک میں جو ہمارے جیل ریفارمز ہیں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اس کے اندر محکمہ جیل بھی ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ بھی میرے ساتھ انوالو ہے آج میری اس پہ بھی میٹنگ ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم جو سپیشل بچوں کا جو ادارہ ہے جو سپیشل ایڈیوکیشن ہمارے حکومت کے اندر آتا ہے اس کے اوپر میں کام کر رہا ہوں آج ہم نے اس کی بھی میٹنگ کی ہے اور اس میں بھی ہمیں جو ہمارے منسٹر صاحب ہیں سپیشل ایڈیوکیشن کی اور سیکرٹری صاحب وہ آکے اپنی سارے چیزیں دے رہے ہیں تو جو 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 ذمہ داری ہم چیف منسٹر صاحب یا پرائم منسٹر صاحب سمجھیں گے کہ وہ میرے ذمہ لگانا چاہتے ہیں میں اس میں ان کے لیے جہاں تک بھی کوشش کر سکا میند کر سکا انشاءاللہ کروں گا کوویڈ نائنٹین کی سیچوئیشن میں جو لوگ ٹاؤن میں نرمی کی پالیسی اپنائی گئی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کی وجہ سے بہت سے تعداد کیسز کی بھی بڑھ رہی ہے اور یہ جو نرمی پالیسی ہے اس کی وجہ سے لوگ اس کو سیریس بھی نہیں لے رہے اور پھر دوسری ایک بڑی وجہ کہ ہم منصوبیں اناؤنس کر رہے ہیں آج بھی جو ہے وہ کچھ منصوبیں اناؤنس کیے گئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ پوسٹ کوویڈ سیچوئیشن کیا ہوگی کیسے معاشی جو نقصان ہے اس کا زالہ کیا جائے گا لیکن بجٹ نہیں ہے اس پر کیسے کیا سمجھتے ہیں دیکھیں بہت یہ حالات ایسے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی بھی رائے جو ہے بہت بھی نہیں دی جا سکتی ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ آج سے ایک مہینے بعد کیا حالات ہوں گے اس کے لیے ہم دے ٹو دے طور پہ جو ہے اس کو مینج کر رہے ہیں اس کے لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم کہیں کہ جی آج لوگ ڈاؤن کریں گے اور اگلے دو مہینے پورا لوگ ڈاؤن کر دیں گے تو لوگوں نے زندہ بھی رہنا ہے لوگوں نے کھانا بھی کھانا ہے بچے جو ہیں ان کو بھی کھانا پچانا ہے تو جب آپ کے پاس روزگار نہیں ہوگا آپ ایک مہینہ گزاریں دو تین مہینے گزار دیں گریب آدمی کے لیے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں پڑے ہوئے اتنے وسائل نہیں پڑے ہوئے اس کے بینکوں میں اتنے اکاؤنٹ نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو اگلے دو مہینے تین مہینے کھانا کھلا سکے تو یہ بڑا سوچ سمجھ کی حکومت کے اوپر ذمہ داری ہے کہ انہوں نے اپنے اس طبقے کا بھی خیال رکھنا ہے جس نے جس کے لیے ایک مہینہ بھی بغیر کام کے سروائیو کرنا مشکل ہے اور یہ بڑی تین لائن ہے ان بیٹوین کہ آپ نے لوگوں کو کھلی اجازت بھی نہیں دینی لیکن ان کو گھروں میں بند کر کے قید کر کے ان کو بھوک سے ہلاک بھی نہیں کر دینا اس لیے گورنمنٹ اس کو ڈے ٹو ڈے کے ساتھ سے مانیج کر رہی ہے اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بھی اس طرح کی وبا کا زیادہ پتہ لگے وہاں پہ ہم اس کو پوری سختی سے نپٹیں اور وہاں پہ ہم اس کو لوگ ڈاؤن کریں وہاں پہ ہم اس کو اکارڈن کریں اور اس ایریے کو پوری طریقے سے جو ہے وہ بند کریں لیکن جہاں پہ یہ وبا نہیں ہے جہاں پہ ابھی ایسی حالات نہیں ہیں وہاں پہ لوگوں کو کام کی بھی اجازت دی جائے کچھ انڈسٹری کھولی جائے کوئی لوگوں کے لیے روزگار پیدا ہو تاکہ کم از کم اس کا چولا تو جلے تو یہ یہ چونکہ اس طرح حالات ہیں جو کم از کم ہم نے اپنی زندگی میں تو پہلے کبھی نہیں دیکھے تو اس لیے اس کے ساتھ نبٹنے کے لیے ڈے ٹو ڈے مانیجمنٹ کرنی پڑے گی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ کی کرم سے انشاءاللہ ہم اس میں سے نکلیں گے لیکن جو آپ کو جو آپ نے بات کی کہ ہمیں ان کو انسینٹیوز دینے چاہیے جی بالکل دینے چاہیے ہمیں اس سے زیادہ انسینٹیوز دینے چاہیے جتنا آپ نے دیکھا ساڑھے چار پرسنٹ جو ہے ہمارا انٹریسٹ ریٹ کم ہوا ہے وہ اسی لیے ہوا ہے کہ جن لوگ کے کاروبار ہیں جن لوگ کے کارخانے ہیں اور جن لوگوں نے لون لیے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ آسانیہ پیدا ہوں آج ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے کہ لوگوں کو ریلیف دیں جنہوں نے لوگوں کو تنخائیں دینی ہیں اور ان کے پاس آج فیکٹری نہیں چل رہی کارخانہ نہیں چل رہا وہ ان کو ہم سوفٹ لونز دیں تاکہ وہ کم از کم اپنے جو کارکنان ہیں جو ان کے پاس لوگ کام کرتے ہیں مزدور ہیں ان کو وہ کم از کم تنخائیں دے سکیں تو بہت ساری چیزیں جو ہے اس وقت جو ہے وہ حکومت کر رہی ہے اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس میں سے پوری ذمہ داری سے جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کریں گے بہت شکریہ سینئر وزیر عبدالعلیم خان ہم آج ساتھ موجود تھے جن کا کہنا تھا کہ کرونا وبا کے صورتحال میں صرف گورنمنٹ کی نہیں بلکہ جو سوسائٹی کے میمبرز ہیں لوگوں کی عوام کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری نبھائیں تاکہ اس مشکل سیچویشن سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلا جا سکے